موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو سردیوں کی یہ صبح ماشاءاللہ صبح نہیں ہے بھائی جان نو بجے کے قریب کا ٹائم ہے نو تقریب پونے نو بجے کا ٹائم ہے اور کافی زیادہ دن پڑی ہوئی ہے یہاں پہ خیبر پختنخواہ میں اور اس کے مضافات جتنا بھی علاقے ہیں اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ یہاں پہ دریائے آباسین جو ہے وہ قریب ہے جس کو دریائے سندھ بھی کہا جاتا ہے اور دریائے آباسین بھی کہا جاتا ہے وہ قریب ہے یہاں پہ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ نمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے اس علاقے میں اور کافی جو ہے یہ دھن جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اس وقت اگر آپ کو میں تھوڑا سا آگے جاؤں کافی فاصلے پر ہے اتنا قریب بھی نہیں ہے اگر وہاں پہ جا کے دکھاؤں دریائے کے کنارے تو آپ کو دور دور تک جو ہے وہ کچھ بھی ابھی بھی نظر نہیں آرہا لیکن پھر تو بہت زیادہ سیچویشن خراب ہو جائے گی کچھ نہ نظر آنے کی اور اس میں پتہ نہیں پنجابی میں اردو میں فاصل کو کیا کہتے ہیں یہ جو پرسیم شاید پرسیم کہتے ہیں سردی کی یہ صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خبر پختنخواہ میں بہت زیادہ دند ہے اور جتنے بھی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کی زیادتی ہوتی ہے پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہاں پر دند جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے اس علاقے میں بھی ماشاءاللہ اگر آپ دس فٹ نیچے چلے جائیں دس سے بارہ فٹ جب آپ زمین کے اندر جاتے ہیں نیچے بورنگ کرنے کے دوران تو پانی نکل آتا ہے اور ماشاءاللہ اتنا پانی نکل آتا ہے کہ آپ بڑی موٹر یا جو بڑا انجن ہوتا ہے اس وہ بھی لگائیں تو پانی جو ہے وہ ماشاءاللہ ختم نہیں ہوتا کافی پانی ہوتا ہے دیکھیں جناب اللہ کی قدرتیں سردیاں آ چکی ہیں اور سردیوں کی یہ پہلی صبح یعنی میری پہلی ویڈیو اور آج سردی شدید ہے تو پہلی ویڈیو دو ہزار تئیس کی سردیوں کی یہ آپ کے سامنے ہے اور اس طرح انشاءاللہ مزید بھی ویلاغ لے کے آؤں گا جس میں آپ کو لائف سٹائل اور جو جہاں کی لوکل ویڈیوز ہیں لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اور اس کے علاوہ رہن سہن زندگی پسند نا پسند کام کیسے کرتے ہیں لوگ کیسے ہیں لوکل لینگویج میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں گا کیا بات ہے جی سردی بہت ہے لیکن مزہ بھی بڑھاتا ہے انجوائے کرتے ہوئے پردیسیوں کو تو بہت اچھی لگتی ہوگی یہ ویڈیو میری کیونکہ پردیسی جو ہیں وہ اپنے وطن پاکستان سے دور ہوتے ہیں تو جب یہاں کی گلیاں مکان لوگ چڑیاں کبوتر مرغے کتے بلے دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور جناب یہ شیرہ آ رہا ہے شیرہ سامنے آپ کو جو لڑکا آتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے شیرہ شیرہ بدماش شیرہ ناوہت کر پائے شابہ ہوتھے تر اس ریسس ہو گئی اس نے مچو پھر لکڑ ہو گئے انہوں نے تو خدا نے باندیا بھیلے تھے تھوڑا نکلا کرنا جن پہنچا جن پہنچا یہ بچارہ تقریباً تین ڈھائی کلومیٹر دور سے جو ہے نا سکول کو آتا ہے ڈھائی کلومیٹر دور سے اس سردی میں اور ان کا گھر جو ہے وہ بلکل سنسان جگہ پہ ہے کھیتوں میں تو یہ وہاں سے پڑھنے کیلئے آتا ہے معذور بھی ہے بچارہ لیکن پھر بھی اپنی حمد جاری رکھے ہوئے ہیں پڑھنے کیلئے آتا ہے رات کو بے وقت جاتا بھی ہے مدرسہ قرآن بھی پڑھتا ہے حمد کی بات ہوتی ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ